الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر دو کا آغاز کریں گے سبق نمبر دو کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ قرآن پاک کو بہتر انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر دو کو پڑھنے سے پہلے سبق نمبر ایک کو پڑھئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر کلک کر کے لیسن نمبر ون کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر لیسن دو اور تین اس طرح ترتیب کے ساتھ سیکھتے ہوئے جائیں گے تو آسانی سے سیکھ سکیں گے اور بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے تو چلتے ہیں لیسن نمبر دو کی طرف سب سے پہلے سبق نمبر دو کو پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ اس کے قوائد پڑھیں گے اس کے مطابق پھر سبق کو پڑھنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبق نمبر دو کا نام کیا ہے تو سبق نمبر دو کا نام ہے حروف مرقبات اب سب سے پہلے انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ دو یا دو اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرقب بنتا ہے یعنی کہ دو حروف ہوں یا اس سے زیادہ مل جائیں مثال کے طور پر یہ لام ساتھ میں علف لکھا ہوا ہے تو یہ مرقب ہے دو یا دو سے زیادہ حروف جیسا کہ یہ تین لکھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو مرقب کہیں گے تو مرقب حروف کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو حروف مفردات یعنی حروف تحجی کو پڑھنے کا طریقہ یعنی کہ الگ الگ ہی پڑھیں گے تو اس سبق میں بھی ہم تلفز کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے اور عربی لہجے میں ہی پڑھیں گے جب دو یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے مثال کے طور پر دیکھیں لام علف اب ادھر کچھ اور شیپ ہے اب ادھر علف دیکھیں کچھ اور ہے اور ادھر لام اس کی شیپ کو چھوڑ رہے تو ہم کو بتا رہے ہیں کہ جب دو یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جائیں تو ان کی کچھ شکل تبدیل ہو جاتی ہے یعنی کہ اکثر جو حروف ہوتے ہیں ان کا سر لکھا جاتا ہے اور جو دھڑا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو نیچے والا حصہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہ لکھا ہوئے اب یہ مکمل باہ نہیں ہے مکمل باہ کیا ہے مکمل باہ یہ ہے غوین کا سر لکھا ہوئے باقی ساتھ میں جب دو حروف ملائے تو انہوں نے صرف سر کو لکھا باقی جو حصہ تھا اس کا چھوڑ دیا ایسے ہی کافی ساری مثالیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ باہ علیف ہے یہ نون علیف تالیف اب دیکھیں تینوں کی ایک جیسے ہی شکل ہے اب جو حروف مرکب ہو گئے یہ اب مرکب بنا ہوا ہے تو اب ان کی پہچان کیسے کریں گے کیسے پتا چلے گا کہ یہ باہ علیف ہے یہ نون ہے یہ تاہ ہے تو ہم ان کے نکتوں سے پہچان کریں گے کہ باہ کا ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے نون کا ایک ڈاٹ اوپر ہوتا ہے اور تاہ کے دو ڈاٹ ہوتا ہے یعنی کہ نکتوں کے رد و بدل سے ہم ان کے پہچان کریں گے تو سبق شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کر دہوراتے جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف الیف لام الیف لام الیف با الیف نون الیف تا الیف جا الیف سا الیف اس سا کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ سا سیٹی کی آواز نہیں نکلے آپ سبق نمبر ایک میں پڑھ چکے ہیں کہ سیٹی والے حروف صرف تین ہے ان کے علاوہ کسی بھی حرف پر آواز نہیں نکلنی چاہیے سیٹی کی اس کو نرمی سے پڑھیں گے سا فا الیف شیل الیف سیل الیف حرف مستالیہ اس کو موٹا پڑھیں گے جیم الیف حرف مستالیہ خو موٹھا پڑھیں گے خو الف حا الف اس کو خاص خیال رکھنا ہے اس کو حا یا حی حیالیف ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ حا حیالیف 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 دو دو الیف تا الیف و الیف میم الیف اب یہ والا ہا اور یہ ہا ان دونوں میں فرق کرنا ہے جب بھی پڑھیں تو اس کے مخرج کا خاص کیا رکھنا ہے یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے آدھا ہوتا ہے یہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ہا الیف کاف الیف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف لام کاف لام 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 کاف لام لام کاف لام کاف لام 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 غین دال خو ذال خو ذا حرو برو یرو طرو ضرو ضرو بامیم نون میم تامیم جامیم بامیم جامیم 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 با جیم با عین جا غین نون صاد جامیم 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 خوف 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 شیم خوف 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 حاقوف لام کاف فاکاف کاف 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 واو حاا واو مي واو با یا نون یا تا یا 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 واو همزه یا یا همزه با تا نون تا 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 یا تا یا تا 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 با لام با با ها می با تا تا ہا لام کاف یا ہا با خطفا فامیم نون حا سین نون فا همزہ تام سین خطا خلام کاف خلام کاف فا لام کاف عین لام کاف نون صدر خلام کاف خلام کاف خلام کاف خلام کاف خلام کاف جا لام جام جا با جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین همزه لام قاف سین طا صد فا تا سین مین سین خوشین جا غین جا را غین با را مین طا را را عین شین را عین سین را 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 شین سین مین اسی کی ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اس سبق کیا آپ پریکٹس کیجئے اس کی دھورائی کیجئے زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کیجئے یہ قرآن پاک کے اندر یہی والے حروف اسی طرح سے آئیں گے لیکن وہاں پر ان کے اوپر زبر زیر پیش سب چیزیں اس کے اوپر موجود ہوں گی لیکن ان ٹیزیں چیزوں کو پڑھنے سے پہلے ان حروفوں کی پہچان ضروری ہے یہ نون ہے یہ جیم تا یہ یا لکھا ہوا ہے تو یہ تا لکھا ہوا ہے یہ سود ہے ساتھ میں رو ہے نون ان چیزوں کی پہچان ضروری ہے تو مزید اگر آپ کو کچھ چیز نہیں پوچھی نہیں آپ آپ کو سمجھ جائی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باکہ انشاءاللہ کل کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے سبق نمبر تین تو دعاوں بھی یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ